مرے بھائی رفو لیدین کے ترک کے حوالے سے یہ باتیں نوٹ کر لیں ترک کا مطلب ہے چھوڑ دینا اور کسی چیز کے عدم وجود ہے وہ نفی پر دلالت نہیں کرتا یعنی آپ کے پاس ایک ڈبا ہے اس میں کوئی ایک ایٹم شارٹ ہو رہا ہے تو کسی چیز کی شارٹج جو ہے نا وہ اس کی نفی پر دلالت نہیں کرتی مکلد کئی ایسی روایات پیش کریں گے جن میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ان میں سے ایک رفو لیدین بھی نہیں ہوتا کیونکہ اصل مدہ وہ رفو لیدین نہیں ہوتا معاملہ کوئی اور ہوتا ہے وہی مدہ آئی سمجھانا مقصود ہوتا ہے تو بعض روایتوں میں رفو لیدین کے عدم کو وہ رفو لیدین کی نفی پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ روایتیں پیش کر دیں گے جن کا رکوع سے پہلے اور بعد اور تیسری رکعت والے رفو لیدین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بعض ایسی روایتیں پیش کر دیں گے جو سند انزعیف ہوتی ہیں جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ کی روایت تو یہ حال ہے ان عدم رفو لیدین پر اور ترک رفو لیدین پر موجود روایات کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں رفو لیدین پر بہت سارے جوابات ہیں میں خود دیوبندی مکلد مماتی تھا شکر پاک پر وردگار کا اور جتنا شکر کروں اتنا ہی کام ہے کہ میرے مولا میرے رب کا میرے پر کرم ہوا اور میں تقلید کی بدبودار اور بھیڑی اور بری وادی سے نکل کر کتاب و سنت کی صاف اور شفاف شعرہ پر آیا ہوں اب بھی بیٹھ کر کبھی وقت مل جاتا ہے تو ان مکلدوں کو سنتا ہوں اور چونکہ مجھے اللہ کا قرآن آتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان آتا ہے یقین کرئے اتنی گمراہی اتنی گمراہی کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے میں خود مکلد تھا دیوبندی تھا مماتی تھا تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہ مکلد حضرات کیوں رفو جدین نہیں کر دے کہ ہم امام صاحب کے مکلد ہیں باس اور کوئی دلیل نہیں ہے اہمِ بددو بنانے کے لیے ادھر ادھر سے دلائل تلاش کرتے ہیں جبکہ مکلد کو ویسے یہ حق ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ دلائل دیکھے وہ تو وہ بیل ہے ہمارے بچپن میں ہمارے شہر کے اندر ہمارا گاؤں کہہ لی یہ تاثیل تھی تو اب زلہ ہے وہ زلہ کلاچی میرے گھر کے قریب ہی دو چار مکان چھوڑ کر ایک تیلی کا گھر تھا تیلی تو آپ سمجھتے ہیں نا تیل نکالنے والا تیلی تو تیلی کا گھر تھا اور تیلی جناب تیل نکالا کرتا تھا سرسوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے اب اس کے لیے اس تیلی نے اپنے گھر کے اندر ہی تیل نکالنے کا پلانٹ رگا رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑے ڈول جتنا ڈبا ہوتا اس میں بیج وغیرہ ڈالا جاتا اور اس کے ساتھ ایک لمبا سارا ڈنڈا ہوتا ڈنڈے کے آخری سیرے پر ڈنڈے کے آخری سیرے پر ایک بیل ہوا کرتا تھا بیل بیل اچھا جی اب وہ بیل نا وہ اس لمبے چوڑے ڈھول کے ارد گرد ڈھول ڈھول کے ارد گرد وہ گھوما کرتا تھا تو اس سے وہ مختلف بیجوں سے وہ تیل نکالتا تھا تیلی تو تیلی کا بیل اس جواب کا یہ عنوان ہوگا کہ تیلی کا بیل تیلی کا بیل جناب اس کی آنکھوں پر پٹی لگا رکھی ہوتی آنکھوں پر پٹی لگا رکھی ہوتی اور وہ صبح سے دوپیر تک ایک ہی چکر میں گھوم رہا ہوتا گھوم رے گھوم گھوم رے گھوم یہ مقلدوں کا یہی آل ہے میرے بھائی مقلد کو حقی نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر سے دلائل دیکھے لیکن لوگوں کو بھی تو بے وقوف بنانا ہے نا تو اس لیے کبھی کہیں کبھی کہیں میں گھر کے اندر کا گواہ خود گوائی دے رہا ہوں میں مقلد تھا میرے استاد عبد الرمان جامی صاحب فوت ہو گئے ہیں مقلد مماتی تھے میرے استاد اپنا مفتی عبد الحکیم صاحب مقلد مماتی پنجپیری اشاتی تھے دیوبندی تھے مر گئے انہوں نے مجھے قرآن بھی پڑھایا مجھے قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا دیگر چیزیں پڑھائیں تو وہ حضرات مقلد تھے میں بھی مقلد تھا اللہ کی رامت کے کیا کہنے جناب جھونکا ہوا اور میں کتاب و سنت کی لائن پر اور شہرہ پر آ گیا تو بات یہ ہے کہ رفو جدین ہم نہیں کرتے تھے بس کہ ہم امام صاحب کے مقلد ہیں اور کچھ نہیں ہے باقی یہ سب باتیں ہیں تھرلو کی حقیقت یہ ہے کہ ہم رفو جدین نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ رامت اللہ علیہ کے مقلد ہیں اب بے وقوع بنانے کے لئے یہ لگا ہے نہیں زور لیکن مقلدوں کا حال تیلی کا بیل اس کے سوار کچھ نہیں ہے رفو جدین ایک ایسی عظیم سنت ہے جو آپ نے کی ہے اور کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ مرض الوفات میں بھی نبی علیہ السلام سے رفو جدین کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے یہ کنٹینیو لگتار سنت ہے اور جوابات میں یہ بتا چکا ہوں کہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وردہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لکل شئین زینہ ہر چیز کی زینت اور حسن ہوتی ہے ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے نا آپ کا حسن کیا ہے لمبی گھنی کالی کالی داڑی ہیں جی سبحان اللہ یقین کریں میں داڑی والا مسلمان دیکھ کر میری رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے یہ مرد کا حسن ہے نا اچھا جی عورت کا حسن کیا ہے اللہ آپ کو ہم سب کو بیوی دے لمبے لمبے بال گھنی کالی سیارات کی طرح لمبی لمبی کالی ظلفیں یہ عورت کا حسن ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لکل شئین زینہ ہر چیز کا حسن ہوتا ہے سیمپل میں نے آپ کو دے دیئے مرد کی لمبی کالی داڑی اور بیگم کے لمبی کالی ظلفیں سبحان اللہ تو نماز کا حسن کیا ہے فرمایا نماز کا حسن رفع الیدین ہے اب اپنا اپنا نصیب ہے نا ہم تو داڑی کو تیل بھی لگائیں کنگا بھی لگائیں اور آئینے میں جب اپنا مو دیکھتے ہیں ہاں جی داڑی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے دوسروں کی داڑیاں دیکھ کر بھی دل خوش ہو جاتا ہے اب ایک وہ بھی بدنصیب ہوتا ہے نا جو دس روپے کا بلیڈ لے کر داڑی کو اچھی طرح رگڑتا ہے داڑی کا سوسائیڈ اور قتل کرتا ہے پھر مو دے کر خوش ہو رہا تھا ہے کتنا چنگا لگ رہا ہوں وہ فٹے مو تیرا تو نے اپنا بیڑا غر کر لیا تو یہ اپنا اپنا نصیب ہے مقلدوں کو رفع الیدین نہ کر کے مزہ آتا ہے لوگوں کو رفع الیدین سے منع کر کے مزہ آتا ہے ہمیں رفع الیدین کر کے مزہ آتا ہے لوگوں کو رفع الیدین بتا کے مزہ آتا ہے ہم ہیں کتاب و سنت والے اور وہ ہے تیلی کے بیل ہم کتاب و سنت والے اور مقلد ہیں تیلی کے بیل آنکھوں پہ پٹی چڑی ہے تقلید کی گھومتا جاتے گھومتا جاتے اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے